کر رہا ہوں بزم کا آغاز تیرے نام سے کر رہا ہوں بزم کا آغاز تیرے نام سے میرے مالک ہے میری پرواز تیرے نام سے اور تیری رحمت ہر طرف برپا ہے کائنات میں دے رہا ہوں امن کو آواز تیرے نام سے ماشاء اللہ سبحان اللہ جنابِ صدر اور معزیز احباب و سامائی ہیں آج کی یہ خوبصورت رات اور موسمِ بہار کی خوش رنگ لہلہتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ سبی حضرات کا اپنے اپنے سینوں میں جذبہِ ذوقِ عدب لیے اس مشہرہ گاہاں میں تشریف لانا بہت بہت مبارک ہو مبارک ہو دوستو ہم اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دھوپ دراز سے آئے ہوئے مہمانِ کرام اور طویل مسافتوں کو تیہ کر کے تشریف لانے والے سامائن حضرات کی آمد ہمارے لیے بائی سے مسررت ہے جس کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گونا گو مشغولیات اور بے شمار ذمہ داریوں کو بالائے تاکھ رکھ کر آج اس محفل کو جو زینت بکشی ہے اس پر ہمارے فکر و احساس کی دنیا منور ہو رہی ہے روشن ہو رہی ہے دوستو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج کا یہ آل انڈیا مشہرہ آج کا یہ تاریخ ساتھ پروگرام بہتر سے بہتر شکل میں آپ کی خدمات میں پیش کیا جائے اور وہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے تب آپ اپنے مہمان شورا کے ساتھ ساتھ مہمان شائرات کے ساتھ ساتھ اپنے مقامی اور میزمان شورا کو بھی اپنی دعاوں سے اپنی محبتوں سے نوازیں اور دادو تحسن سے نوازیں آئیے دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام بابا اج میری پیر شاہ کے آستانے پر منفض کیا گیا ہے میں دل کی گہرائیوں سے انتظامیہ کمیٹی کو اپنی اور اپنے تمام سخنور دوستوں کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مدرسہ اسلامیہ کے تمام اساتذہ کی بھی ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی احترام کرتے ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کاویشوں اور اپنی محنتوں سے اس عدبی پروگرام کو سجایا اور ہندو مسلم ایکتا اور گنگا جمنی تہذیب کو جو ایک تصویر نمائع کی یہ وہ ڈائیس ہے جس ڈائیس سے جس اسٹیج سے ہماری ایک تاکہ میسیز ہماری محبتوں اور بھائی چارے شانتی کا پیغام پورے ہندوستان میں جائے گا دوستو تم آسما کی بلندی سے جلد لوٹانا تم آسما کی بلندی سے جلد لوٹانا ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہیں وہ زمین کے کیا مسائل ہیں وہ دنیا کی کیا حقیقتیں ہیں کہ اخلاق سے بنتی ہے محبت کی زندگی اخلاق سے بنتی ہے محبت کی زندگی کردار سمرتے ہیں کتابوں کے سفر سے دوستو آج ہم اپنے بچوں کو جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہماری آج کی جو ایک سماجی زندگی ہے جس میں ہمیں ہندی اور انگریزی کا ہونا بہت ضروری ہے تو وہیں ہمارا ایک اخلاقی فریضہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دو چار دس جماعتیں اردو بھی ضرور سکھائیں چونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کو ہم اگر نیو کہیں کہ یہ ہماری زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے ایک دستور ہے ایک رواج ہے اور دستور کو مٹایا نہیں جا سکتا اگر ہمارا یہی عمل جاری رہا تو یہ جو نئی نسلیں ہیں یہ معصوم سے یہ بچے یہ نورانی چہرہ رکھنے والے معصوم اگر ہم ان تک کے اردو نہیں پہنچائیں گے تو یقین کیجئے وہ دن دور نہیں ہے کہ جو اسلامی لیٹریچر ہے جو مذہبی مواد ہے جن کتابوں میں محفوظ ہے وہ کتابیں ان تک کیسے پہنچیں گی وہ اسلامی معلومات یہ کیسے حاصل کر سکیں گے چونکہ اردو زبان کسی ایک فرقے کی زبان نہیں ہے ایک مذہب کی زبان نہیں ہے فرد واحد کی زبان نہیں ہے یہ پورے ہندوستان کی زبان ہے یہ پورے ملک کی زبان ہے یہ وہ زبان ہے جو غیروں کو اپنا کر لیا کرتی ہے یہ وہ زبان ہے جو دشمنوں کو دوست بنا لیا کرتی ہے کسی زمانے میں کرشن بیہری نور نے کہا تھا کہ تمہاری بے روحی کو پیار کی خوشبو بنا دیتا تمہاری بے روحی کو پیار کی خوشبو بنا دیتا میرے بسمیں اگر ہوتا تمہیں اردو سکا دیتا تو دوستو ہماری یہ اردو زبان ہیں پورے ملک کی زبان ہیں محبتوں کی زبان ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو اپنے چھوٹوں تک پہنچائیں نئی نسلوں تک پہنچائیں دوستو مشہرہ کچھ ہمارے دوست احباب کچھ ساتھی مشہرے کو ایک تفریق کا سامان سمجھ کر مشہرے میں آ جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے مشہرہ ایک درسگاہ ہے مشہرہ ایک یونیورسٹی ہے مشہرہ ایک ایسا نور ہے آج کے ہمارے شورا جو ملک کی سچائی اور معاشرے ملک و ملت کی سچائی اور معاشرے کی حقیقتوں کو اپنے اشار میں ڈھالتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھی سچا مشرا ایک انسان اپنی زندگی میں سمالے تو میں سمجھتا ہوں اس شائد کا اس کلمکار کا مقصد حل ہو جاتا ہے اس مشہرہ میں تمام دوست احباب آنے والے یہ سمجھ کر آئے ہیں یقیناً یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے کمیٹی نے انتظامیہ نے ہندوستان کے وہ مشہور و معروف علمی ستارے بلائے ہیں جو اپنے 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 علم کی روشنی سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے عدبی گلی کوچوں کو منور کیا ہوا ہے تو دوستو یہ مشہرہ ایک تاریخی ساتھ مشہرہ ہے یہ مشہرہ ایک ایسی شخصیت کے آستانے پر منقب کیا گیا ہے کہ جن کی زندگی یوں اگر کہا جائے کہ جنہوں نے زندگی کے پیرہن کو چاک کر ڈالا انہی کے مقبرے لپتے ہوئے چادر میں رہتے ہیں یہ وہ حستیاں ہیں جنہوں نے پوری زندگی قوم و ملت اور یادِ الہی میں گزار کر ایک ایسی مثال بنا دی کہ ترہتے دنیا تک ہم ان کی رہنمائی اور ان کے عمل کو یاد کرتے رہیں گے آئیے دوستو اسی گفتگو کے بعد میں اب آغازِ مشہرہ کر رہا ہوں یاسین سے خوشبو آتی ہے رحمان سے خوشبو آتی ہے یاسین سے خوشبو آتی ہے رحمان سے خوشبو آتی ہے میں جب بھی تلاوت کرتا ہوں قرآن سے خوشبو آتی ہے میں جب بھی تلاوت کرتا ہوں قرآن سے خوشبو آتی ہے کملی یا امامہ ہو کرتا نالین مبارک ہوا سا سرکار دو عالم کے ہر ایک سامان سے خوشبو آتی ہے آئیے ان اشار کے ساتھ نات پاک کے لیے ایک ہندوستان کے مشہور و معروف شائر کو آواز دی جائے جس کو عدبی دنیا چاوید آسی کے نام سے جانتی ہے آئیے جاوید آسی صاحب سے ایک محظم ملاقات کرتے ہیں اور نات پاک سنی جائے آئیے جاوید آسی مائی پر اسلام علیکم حضرت اج میری پیر بابا رحمت اللہ علیہ کا اور سے مبارک ہے نات پڑھنے کا شرف میرے حصے میں آیا ہے میں صدربر میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے مجھے خاص طور سے مولانا سنیم صاحب کا حکم ہے میں نے ان کو کچھ اشار سنائے تھے وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جی عطا کیجئے آپ کی آواز تعلیمت بجائیے گا سبحان اللہ کہیے گا الحمدللہ کہیے گا ملاعظم فرمائے جی عنایا پھول صلی اللہ پڑھ کے کھلنے لگے ہر گلی مذکرائی مزا آگیا سبحان اللہ کیا کہنے جا رہا ہے پھول صلی اللہ پڑھ کے کھلنے لگے پھول صلی اللہ پڑھ کے کھلنے لگے ہر کلی مذکرائی مزا آگیا ہم نبی کے تصور میں گم ہو گئے روح تک جگمگائی مزا آگیا ہم نبی کے تصور میں گم ہو گئے ہم نبی کے تصور میں گم ہو گئے روح تک جگمگائی مزا آگیا ہم نبی کے تصور میں گم ہو گئے حکم پاتے ہی سورج کی واپس ہوا چاند ان کے اشارے سے ٹکڑے ہوا حکم پاتے ہی سورج کی واپس ہوا چاند ان کے اشارے سے ٹکڑے ہوا رب کے دلدار نے میرے سرکار نے ایسی انگلی اٹھائی مزا آگیا سبحان اللہ رب کے دلدار نے میرے سرکار نے ایسی انگلی اٹھائی مزا آگیا سورہ حضرات تشریف رکھتے ہیں بلکہ اساتیزہ تشریف رکھتے ہیں شر ملعظم فرمائے ذہن تیوہ کی گلیوں میں پھرنے لگا ذہن تیوہ کی گلیوں میں پھرنے لگا کس نے چھیڑی ہے یہ سیرت مصطفی سبز گمبت نگاہوں کا مرکز بنا کیسے دھنگن گلائی مزا سبز گمبت نگاہوں کا مرکز بنا کیسے دھنگن گلائی مزا آگیا سبحان اللہ اس شیر کے اساتیزہ سے خاص طور سے سنت چاہوں گا داد کی شکل میں کہ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی جی نایت نایت عطا کیجئے جاگیت صاحب مزا آگیا میں نے سجدوں میں سب کے لیے شیر ہے یہ یہ پیغام دیکھر جا رہا ہوں اپنے لیے کہا لیکن سب کے لیے شیر ہے میں نے سجدوں میں سل جتنا خم کر دیا میں نے سجدوں میں سل جتنا خم کر دیا اس نے اتنا مجھے محترم کر دیا کیا کہنے چاہیت صاحب بہت اچھے بہت ہو میں نے سجدوں میں سل جتنا خم کر دیا اس نے اتنا مجھے محترم کر دیا جتنا عشقوں سے دامن کو نم کر دیا جتنا عشقوں سے دامن کو نم کر دیا راہتیں اتنی پائی مزا گیا جتنا عشقوں سے دامن کو نم کر دیا راہتیں اتنی پائی مزا گیا یہ بھی ملائزہ فرمائیں دیکھتا ہوں میں حد دزر تک جدھل مہو جشنِ رسولِ خدا ہے سبی جی یا تک جی یا تک جی یا تک جدھل مہو جشنِ رسولِ خدا ہے سبی مجھ کو جنت کا ہونے لگا ہے گمہ کس نے محفل سجائی مزا آ گیا سبحان اللہ مجھ کو جنت کا ہونے لگا ہے گمہ کس نے محفل سجائی مزا آ گیا کیا کہنے چاہے صاحب بہت اچھے ذکرِ احمد سے مہکی ہے سب کی زبا سبحان اللہ ذکرِ احمد سے مہکی ہے سب کی زبا بن گیا ہر طرف کیفیت کا سما وجد جارد ہر ایک پتاری ہوا نات کیسی سنائی مزا آ گیا بہت اچھے وجد جارد ہر ایک پتاری ہوا وجد جارد ہر ایک پتاری ہوا نات کیسی سنائی مزا آ گیا بہت اچھے بہت اچھے